خبر اب جمہو کشمیر سے ہے جہاں کہ اونتی پورا میں سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کی بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے اونتی پورا میں بھارتی سینہ نے تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے آتنکیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں جمہو کشمیر کے پلواما زلے میں چار گھنٹے تک چلی مٹھ بھیڑ میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا پلواما کے اونتی پورا علاقے کے راجپورا گاؤں میں ہوئی اس مٹھ بھیڑ میں تین آتنکی نوید ٹاک، خامد لون اور جنید بھٹ مارے گئے ہیں ان آتنکیوں کے جیش سے سمبند ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی مارے گئے آتنکیوں میں دو کے پاکستانی ہونے کا بھی شک جتایا گیا ہے آتنکیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیے گئے ہیں بتا جارہا کہ سرکشہ بلوں کو آونتی پورا میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خوفیہ جانکاری ملی تھی اس کے بعد سرکشہ بلوں نے سرچ ابھیان شروع کیا جب سینہ کے جبانوں سے آتنکیوں نے خود کو گھرتا دیکھا تب ہی گولی باری شروع کر دی اس آپریشن کو ایس او جی اور سی آر پی ایف نے انجام دیا جس کے بعد علاقے میں سخت گھیرہ بندی کے بیج راجپورا گاؤں کے سبھی انٹری پوائنٹس بھی سیل کر دیے گئے قریب چار گھنٹے تک یہ مٹھ بھیڑ چلی ہے جمہو کشمیر پولس نے یہ جانکاری دی ہے کہ آونتی پورا میں جیش کے تین آتنکیوں کو دھیر کیا گیا سینہ نے بائیس اکٹوبر کو یعنی کی بیٹے کل یہ کارروائی کی ہے آتنکی نوید تاک، خامد لون اور جنیت بھٹ دھیر ہو گئے جن کا تعلق جیش سے بتایا جا رہا ہے آتنکیوں کے پاس سے بھالی گولہ بارو دھی برامت کیے گئے ہیں اور ان تین آتنکیوں میں سے دو آتنکیوں کے پاکستانی ہونے کا بھی شک جو ہے وہ جتایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے پر ڈی جی پی ایک پریس کانفرنس بھی آج کرنے والے ہیں جس کا انتظار ہے اور اس میں اور زیادہ جانکاری جو ہے وہ مل پائے گی اس سے پہلے ہمارے سمبھداتا دنیش سودن ہمارے ساتھ فون آئل پر جھڑ گئے ہیں دنیش کیا جانکاری ان تینوں ہی آتنکیوں سے جڑی ہوئی کب یہ گھٹنا گھٹی ہے اور ابھی فیلحال بورڈر پر کیا کچھ حال آتی؟ جی بگن اگر بات کی جائے تو کل جو ہے اونتیپورا علاقے میں لگ بگ تین بجے کے آس پاس جب سرکشاہ بلوں کو جانکاری ملی تھی کہ اس علاقے میں دو سے تین ملٹنٹ سوپے ہو سکتے ہیں اسی کے بعد ایسو جی اور آرمی کے دوارہ وہاں پہ جب اپریشن چلایا گیا کارڈوناف کیا گیا تلاشی اگیان چلایا گیا لگ بگ پانچ بجے کے آس پاس جب ملٹنٹو دوارہ جو ہے فائر کیا گیا تھا سرکشاہ بلوں کے جوانوں کے اوپر اور تب ہی سے یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا تو رات لگ بگ آر ساڑھے آر کے بھی یہ انکاؤنٹر ختم ہو اور اس میں تین جیشے محمد کے جو ہے آتنگوادی مار گرائے گئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آتنگوادی جو ہے پاکستانی بھی اس میں بتایا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات کی جائے تو ترال علاقے میں دو گجر سمدہ کے لوگوں کی حتیہ کی گئی تھی اور جو سوٹروں کے حوالے سے ہمیں خبر مل پا رہی ہیں کہ انہی آتنگوادیوں کا اس حتیہ کے پیچھے جو ہے ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی کامیادی ہیں سرکشاہ بلوں کے لیے اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے دنیش اس پورے معاملے پر کہ ان میں سے تین میں سے دو آتنگیوں کے پاکستان کے ناغرک ہونے کا بھی شک ہے اور اس پر آبت بھی جو ڈی جی پی پریس کانفرنس کریں گے کیا اس بات کا بھی خلاصہ ہوگا اور اگر ہوگا تو پاکستان بے نکاب کرتی ایک اور گھٹنا ہوگی یہ بتاتی بھی کہ پاکستان بھارت میں آتنگواد پھیلاتا رہا ہے اگر بات کی جائے تو ابھی جو ہمیں سوتروں کے حوالے سے ہی جو خبر مل پائی ہے اس میں فلاح یہی بتایا گیا ہے کہ ایک جو آتنگوادی ہے اس کی پوچھتی کر لی گئی ہے وہ پاکستانی آتنگوادی بتایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی الگ الگ خبریں سامنے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہیں پر جو سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک آتنگوادی جو ہے پاکستانی اس میں بتایا جا رہا ہے جو اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ تیز بات ہی جو جب مکشمیر کے ڈی جی ہیں دل باکسنگ وہ پریش کانفرنس کریں گے اور پورا معاملہ سا ہو پائے گا کہ جو آتنگوادی مارے گئے تھے اس میں سے کتنے آتنگوادی جو اسے وہ پاکستانی تھے دنیش اس انکاؤنٹر کے بعد ایک بات اور صاف ہو گئی ہے اس بات سے بھی ہم کہیں کہ ایک راحت اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھاری باترہ میں ان سے ہتھیار برامد ہوئے یعنی کہ ناپاک منصوبے پالے یا آتنگ کی کوئی بڑی گھٹنا کو شاید انجام دینے والے تھے لیکن اس سے پہلے انکاؤنٹر میں انہیں دھیر کیا گیا اس کی بھی تصدیق کرتی ہے گھٹنا حضیب بھون اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ جو آتنگوادی تین آتنگوادی تھے یہ سی بی ایم کلنگ جو ابھی کچھ دن پہلے ترال اور کچھ علاقوں میں ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تینوں آتنگوادیوں کی انفولمنٹ تھی جیسے ہی سرکشابلوں کو کل جانکاری ملی تھی تو انکاؤنٹر شروع ہوا اور ان تینوں کو دیر کیا گیا بھاری ماترہ میں جو ہے ان سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں اور یہ بھی شکت گت آیا جا رہا ہے کہ ان تینوں آتنگوادیوں کو جو کنٹیک تھا وہ پاکستان سے تھا اور یہ یہاں پہ جو تھے جو آتنگ کی گھٹناوں کو جو ہے انجام دینے کے لیے آئے تھے اور جیسے ہی کل سرکشابلوں کے اس کی جانکاری ملی تو انکاؤنٹر میں منتی پورا علاقے میں جو ہے دیر کر دیئے گیا ہے چلی دینے شاپ نظر بنائے رکھیں ڈی جی پی کی پریس کانفرنس جب ہوگی تب ہم لیے چلیں گے اپنے درسکوں کو وہاں بھی لیکن ایک بہت بڑی خبر جمہو کشمیر کے ابنتی پورا سے ہے جہاں بھارتی سینہ نے کل تین آتنگ کیوں کو ڈھیر کیا اور یہ ان میں سے ایک آتنگ کی جو ہمیں سوطر بتا رہے ہیں اور جو جانکاری ہمارے سنباداتا ہمیں دے رہے ہیں اس کے مطابق ایک آتنگ کی کے پاکستان کی ہونے کی پسٹری جو ہے وہ ہو چکی ہے تو آتنگ کیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی جو ہیں وہ برامت ہوئے ہیں سرکشا بلوں اور آتنگ کیوں کے بیچ مدھیر میں سینہ نے کل جیش کے تین آتنگ کیوں کو ڈھیر کر دیا ہے